بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈیٹس آج کی اس امپورٹن ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان افیر کا ایک بہت ہی اچھا سا لیکچر اس ویڈیو میں دکھاؤ گا لیکن اس سے پہلے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگ سی ایس ایس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اون لائن تو لازمی آپ لوگ کمنٹ سیکشن پر رابطہ کریں صرف اور صرف چھے ایسے دوں گا اور انشاءاللہ لازم انہی میں سے آپ کا پیپر کلیر ہو جائے گا چھے ایسے کلیر ہوگے تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوگے چلتے ہیں جی اپنے لیکچر کی طرف تو آپ لوگوں نے یہ لیکچر اچھے طریقے سے اٹینڈ کرنا ہے اور فیڈبیک لازمی دیجئے گا تاکہ میری بھی حوصلہ افضائی ہو سکے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے لیکن اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ تیرے اس چینل کو لازمی آپ نے سپورٹ کرنا ہے چلتی ہے جی اپنی ویڈیو کی طرف اپنی ویڈیو کی طرف اوکے تو دو کلاسز ہماری ہوٹی تھی ہیں وہ تو کرنٹر سے لٹے تھی جس میں ایک تو پورا روڈ میپ بتایا تھا میں نے آپ کو اور کل والی جو کلاس تھی وہ اپنی وار کے اوپر تھی انٹرٹیل تھی سن نے کہا تھا کہ بچے جو ہیں وہ سیشن جوائن کرنے کریں گے اور انشاءاللہ تلہ یہ سیشن آگے کنٹینیو کرے گا کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگوں کی فیڈبیک کے اوپر ہے آپ لوگ کریں گے تو آلٹی میٹری پھر اس کو ہم آگے پروسید کریں گے اچھا آج جو ہے ہماری کلاس تو ہے وہ اورینٹیشن کلاس ہے پاکستانہ فیر کے اوپر اور سیم سٹرکچر ہے جیسے میں نے اس دن پہلی کلاس آپ کو پڑھائی تھی کرنٹ فیر کے اوپر تو اسی طرح کا یہ لیکچر ہے میں آپ کو پورا ایک روڈ میپ پورا سٹرکچر ڈیڈنگ سورسز اور کس طریقے سے آپ نے اس کو پلان کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی سبجیکٹ سے آپ کو بتا ہے لوڈ سکورنگ اس میں بھی اپنے نمبر نہیں آتے آپ کے 2016 کے بعد جو ہے جی میں آپ کے ساتھ جو ہے نا اس سر کو میں نے سلیب بس جو ہے نا اس کا بنا کر دے دیا تھا اور آئی ہوت دیکھ کے سر نے میبھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہو اگر نہیں بھی ہوا ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا جو میں پھر جو بچے جوائن کریں گے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایکس کا جو پلیٹ فارم ہوتا ہے اس میں ساری چیزیں آپ کی اورگرنائز ہوگی ہیں اور بقیدہ آپ کا سلیبس ڈیسائن کیا جاتا ہے اور جو کہ ہر دفع ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس کے اکورڈنگلی آپ کو پڑھایا جاتا ہے یہ نہیں کہ ہوا میں لیکچر ہوں گے اور آج پتا نہیں کونسا ٹاپک ہوگا اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب پیٹ بیعت میں بچے آ جائیں گے تو اس کا سیپرنٹ گروپ بن جاتا ہے اور اس میں آپ کا کیا کہتے ہیں جو کلاس کا شیڈول ہوا کرے گا وہ ارلی ماننگ یعنی دس سیارہ بجے شیئر کر دیا جائے گا کہ آج شام کا آپ کی یہ کلاس ہے اس کے علاوہ سے ریلیویٹ مٹیریل بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا اور ابھی دو کلاسز جو ہو گئی اس کا مٹیریل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر پورٹ چکا ہے تو چلیں میں آپ کے ساتھ سکرین شیئرنگ کروں گا اور اسی طریقے سے ہم اس لیکچر کو لے کے چلیں گے جیسے پہلا ہمارا لیکچر تھا ترن پھر کے اوپر تو اب میں کیمرا آف کروں گا اور آپ کے ساتھ سکرین شیئرنگ کروں گا توجہ سے سنیے گا درمیان میں سوال پہلے لیکچر میں تھوڑا سا وائٹ کرنے بعد میں بھلے اگلی کلاسز کے اندر آپ درمیان میں بھی سوال کر سکتے ہیں کیونکہ پھر ایک ٹیمپو بنا آتا ہے کانسٹریشن لیول ڈیویلپ ہوا ہوتا ہے وہ ٹیچر کا پڑھا کے وہ پھر تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو جاتا ہے سوال کرنا کوئی بری بات نہیں ہے بلکل کرنا چاہیے یہ آپ کا ایڈکیشنل رائٹ ہوتا ہے بچے کا اور اس کو سوال کرنا چاہیے اور پروگریسیو سوسائیٹیز میں ہمیشہ یاد رکھیں سوال کیے جاتے ہیں آپ کبھی ویسٹرن یونیورسٹریز میں جائیں تو ان کے ایڈکیشنل انسٹیٹیشنز کے اندر تو بہت زیادہ جو کلچر ہوتا ہے اس کو پرموٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ ہی ہوتے کہ کلچر کرنے سے ٹیچر کو پریپیر ہنا پڑتا ہے اور کنسپٹ بیلڈنگ بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے اور سوسائیٹی میں جو ایک اجتماعی شعور آتا ہے وہ ہمیشہ سوال کرنے سے آتا ہے بدقسمتی سے ہمارا معاشر ایسا ہے کہ جہاں پہ سوال کرنے سے وہ آوائٹ کیا جاتا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بتاتا چلو یہ چھے ایسے جو ان سے میں نے بنائے ہیں یہ چھے ٹوپکس پر بنائے ہیں اور ٹوپک وائز جو ان سے ایسے ہوتے ہیں ان کو لکھنے کا طریقہ کار ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے اس خاص طریقے سے میں نے یہ نوٹس بنائے ہیں اور سی ایس ایس جنہوں نے کیا ہوئے ہیں ان ٹیچرز سے میں نے یہ چیک کروائے ہیں اور اس کے علاوہ وہ ایمفل ہیں اور اس کے علاوہ وائز فرنسیپل ہیں گورنمنٹ کالیج میں اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلو کہ ان کے پاس دو بار سی ایس ایس پاس کرنے کا ایکسپیریئنس ہے تو ان سے سی ایس ایس کے ایسے چیک کروائے گئے ہیں تو آپ لوگوں نے لازمی کمٹ سیکچن پر رابطہ کرنا ہے انشاءاللہ ہو لازم میں آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کار دوں گا کہ آپ نے کیسے پرچیز کر دیا اللہ حافظ